ایک جولائی سے شروع ہوں گے پی ایم کاللیج آف ایکسلنس یا ایک جولائی سے پچپن زلوں میں شروع ہوں گے ایکسلنس کاللیج سی ایم کی اگوائی میں اچھے سکشہ وابا کی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا ہے ایکسلنس کاللیج زلے کے لیے گورو ہوں گے سی ایم کا یہ بیان بھی سامنے آئے سی ایم نے ایکسلنس کاللیج سے ناغریکوں کو جوڑنے کے لیے کہا ہے سرکاری کاللیجوں پروفیشنل کورس لانے کی بھی کے معاملے پر بھی فیصلے کی بات انہوں نے کہی ہے ومانن کرشی اور اے آئی جیسے وشیوں کی پڑھائی ہوگی تو یہ نئے دور کی نئی تصویر نظر آنے والی آپ سمجھ سکتے ہیں ومانن کرشی اور اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے وشیوں کی پڑھائی بھی یہاں پر ہوگی ایک جولائی سے شروع ہو رہا ہے پی ایم کاللیج آف ایکسلنس تو اب زیادہ انتظار نہیں کرنا ہے وہ ستھوڑے دن کا انتظار ہے اور پچھ پنجلوں میں اس کی شروعات ہو رہی ہے ایکسلنس کاللیج کی سی ایم کی اگوائی میں اچھا سکشہ بہ بھاگ کی بیٹھک میں فیصلہ لیا گیا ہے ایکسلنس کاللیج زلے کے لیے گورو ثابت ہوں گے یہ سی ایم کا بیان بھی سامنے آیا ہے بیٹھک کے بعد سی ایم نے ایکسلنس کاللیج سے ناغریکو کو جھوڑنے کے لیے کہا ہے اور سرکاری کاللیجوں نے پروفیشنل کورس لانے کے بھی فیصلے پر انہوں نے اپنی بات رکھی یعنی تصویر بدلنے والی ہے پی ایم کاللیج آف ایکسلنس کی بھی سرکاری کاللیجوں کی بھی وہاں بھی پروفیشنل کورس لائے جائیں گے ویمانن کرشنی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے وشیو کی پڑھائی ہوگی ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر انوراق دواری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مصر کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آج بیٹھک کے بعد سی ایم کا بیان بھی سامنے آیا ایک جولائی سے شروعات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ ایک تو پی ایم کاللیج آف ایکسلنس اور اس کے ساتھ سرکاری کاللیجوں میں پروفیشنل کورس لانے کی بات بھی سامنے آئی ہے جی بالکل آج جو کیابینٹ کی بیٹھک ہوئی ہے اس کے بعد مردی پردیش کے سبھی زلوں میں پردھان منتری کاللیج آف ایکسلنس کی ستھاپنا کا نرنے لیا اور راجی سرکار نے کہا ہے کہ راشوی سکشہ نیتی کے تحت جو سبھی زلیں ہیں اس میں ایک ایک پردھان منتری کاللیج آف ایکسلنس ستھاپت کرنے کی سوکرتی جو پہلے دی جا چکی ہے اور پردیش کے پچپن زلوں میں پردھان منتری کاللیج آف ایکسلنس ستھاپت کرنے کے لیے جو چینٹ کالنگیں اس میں اترکت پدوں کی بھی سوکرتی دی گئی ہے اور ساتھی جو اس میں آوشیک بجٹ لگے گا وہ پی اوپ لب دکھر آئے جائے گا مکشمندری نے آج کہا ہے کہ سارے جو پچپن پدھانمدری کالج آف ایکسلنس ہوں گے وہ ایک جولائی سے شروع ہو جائیں گے اور آگے انہوں نے یہی کہا کہ وہ ہر جلے کا ایک گورو ہوگا اور وہ چاہتے ہیں کہ جلے کی تحصیل اور وہاں کی لوگ اس سے جڑے اور جو سواگت سماروں ہوگا اس میں بھی لوگ اس سے جڑے لیکن اس کے علاوہ آج اور بھی کئی سارے اہم نرنے لیے گئے ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے بھی پارٹی کرم بنائے جائیں گے اچھ سکشہ، ادیوک، کرشی اور انہ سمبندت ویبھاگوں میں بھی ڈرون کے اپیوگ اور پرسکشن کے سمبند میں رنیتی بنا کر کام کیا جائے گا ویمانن اور آرٹیفیشل انٹریلیجنس جیسے وشیوں میں بھی چونکہ یواؤں کی روچی بڑھ رہی ہے ایسے وشیوں میں بہتر سکشن ویوستہ کو سنشت کیا جائے گا اور پردیش کا پہلا ہیلیکاپٹر پائلٹ ٹریننگ سکول خجوراہوں میں شروع کیا گیا ہے اور جہاں جہاں ہوای پٹیاں ہیں وہاں وہاں پائلٹ ٹریننگ انسٹیٹوٹ جو نکٹ برتی وشویدیالہ ہیں اس کے ماجیم سے وہاں ڈگری اور ڈپلوما کورس بھی شروع کیے جائیں گے اس کے علاوہ کیابنٹ نے آج کچھ اور مہترپورن نرنے لیے ہیں جس میں پشوپالن کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ پرشی کے ساتھ پشوپالن پر فوکس کیا جائے گا دیویانگ اور وردگائے راشر راجمارک پر چلتے ہیں اس کے ساتھ بجران کو ویوستہ ہے گوھر سممان کے لیے اور ان کے سموردھن کے لیے اس کو بھی اجھے ین کیا جائے گا اور جو چلت پشو چکتسہ ایکائی ہے تو اس میں طول فری نمبر ہے ایک نو چھے دو اس کے ماجیم سے پشووں کو فرسٹ ایڈ سوویدھا دی جائے گی تو اس طرح کے کئی فیصلے لیے گئے ہیں پردیش میں ڈرون نیتی بنانے پر بھی فیصلہ ہوا ہے ویدیارچیوں کو بس ویوستہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ہر پی ایم ایکسلنس کاللج میں بھارتی ایک گیان پرمپرہ چینر کو بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلکل صحیح کا اپنے بیٹھک کے بعد جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ تو بہت شاندار ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن سر آپ سے سمجھنا چاہیں گے موجودہ وقت میں کیا کچھ چنوٹیاں آنے والی ہیں دیکھیں چنوٹیاں تو بہت بڑی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ پردھان نمتری کے نام پر ایکسلنس کاللج کھول رہے ہیں تو وہاں پر ویسے ہی سکشک ویسے ہی ادو سنگرچنہ کی امید کی جائے گی تو سب سے بڑا تو ایک طرح سے چنوٹی یہی ہوگی کہ ان زلوں میں اس انوپات میں سکشکوں کی نیوکتی اس طرح پر سکشکوں کی نیوکتی اور ان کے سیکشنک ستر کو بنائے رکھنا ساتھی وہاں پر ادو سنگرچنہ کو بنائے رکھنا یہ ساری چنوٹیاں سرکار کے سامنے ہوں گی جی نشرت طور پر مہرحال آج کی تصویریں خوبصورت ہیں اچھی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ تصویر اور بہتر ہو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور ان تمام جانکاریوں کے لیے نظر بنائے رکھئے گا